اسلام علیکم ایوریون ایم ہزیفہ اور آج ہمارے پاس ایک اور سنسر ہے آئی آر یا انفرنی ریڈ سنسر اس کی پرائس کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو یہ درازٹوٹ پیکے سے ہنڈرڈ اور ونٹونٹی روپیز کے آرون مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے تو اس کو اپنے آرڈینو بورٹ کے ساتھ اٹیج کرنا سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ایک ٹیکو میٹر بنائیں گے جو کہ بیسیکلی آر پی آمیٹر ہوتا ہے اب اس سنسر کے بارے میں بات کی جائے تو فرنٹ میں ہمارے پاس آئی آر ٹرانس میٹر ہے اور آئی آر ریسیور ہے جو ٹرانس میٹر ہے وہ آئی آر لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے اور جو ریسیور ہے وہ آئی آر لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو ہمیں پوٹنشو میٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بیسیکلی اس کی رینج کو ایجسٹ کرے گا اس کی رینج کچھ سنٹی میٹرز ہے جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے بھی اگر ان پینز کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس وی سی سی پین ہے جو کہ آرڈینو بورٹ کے فائی وولٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی اس کے بعد پھر گراؤنڈ پین ہے جو کہ آرڈینو بورٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر آؤٹپٹ کی پین ہے جو کہ بسیکلی آؤٹپٹ سگنلز دے گی جو بھی ہمارا ریسیور ریسیف کرے گا تو پھر ہمارے پاس دو ایڈیز ہیں یہ والی جو ایڈی ہے یہ تب اون ہوگی جب ہم اس کو پاور دیں گے اور جو دوسری ایڈی ہے یہ تب اون ہوگی جب ہمارا ریسیور کوئی سگنلز ریسیف کرے گا تو بسیکلی ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ یہ آئی آر ٹرانس میٹر آئی آر سگنلز کو سینٹ کرتا ہے اور اگر آگے کوئی اوبجیکٹ ہو تو وہ سگنلز باؤنس بیک ہوتے ہیں اور یہ آئی آر ریسیور ان سگنلز کو کیچ کرتا ہے اور اس طرح پھر ہمارے پاس آؤٹپوٹ آ جاتی ہے جو کہ زیرو آتی ہے جس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے بھی تو اب ہم اس آئی آر سنسر کو آرڈینو بورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو اس کی وی سی سی پن ہے وہ آرڈینو بورٹ کے فائی وولٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اب جو گراؤنڈ والی پن ہے اسے ہم اٹیچ کر دیں گے آرڈینو بورٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ اور یہ جو آؤٹپوٹ پن ہے جو کہ سگنلز دیتی ہے اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے آرڈینو بورٹ کے کسی بھی ڈیجیٹل پن کے ساتھ فور ایزمپل اگر میں پن نمبر نائن کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں اور اب ہم آرڈینو بورٹ کو بھی لپٹوپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ایک LED لائٹ آن ہو چکی ہے جو کہ یہ شو کر رہی ہے کہ اس کو مار پاور مل رہی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں اس کے آگے اوبجیکٹ لے کر آنگا تو دوسری LED لائٹ بھی آن ہو جائے گی اوکے تو کوڈ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہوگا سیمپل سا کوڈ ہے اس کی لنگ میں آپ کو دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں تو میں نے انٹیجر دیکلیر کیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کی جو آوٹپٹ پن تھی اس کو پن نمبر نائن کے ساتھ اٹیچ کیا تھا تو میں نے اس لیے اس کو آئی آر انٹیجر کے اندر سیف کر دیا ہے وائٹ سٹ اپ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے پن موڈ کے اندر آئی آر کو انپوٹ دے دیا ہے کیونکہ زائل سی باتیں ہم انپوٹ لے رہے ہیں سگنلز کو ہم ریڈ کر رہے ہیں پھر میں نے سیریل.بگن فنکشن کال کیا ہے اور یہاں پر میں نے بارٹ دے دیا ہے 9600 کیونکہ ہم اس آئی آر سنسر سے جو بھی ویلیوز کو لیں گے اسے سیریل منیٹر میں پرنٹ کروائیں گے پھر وائٹ لوب کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر میں نے سیریل.принٹ فنکشن کال کیا ہے جو کہ پرنٹ کروا دے گا سیریل منیٹر میں اور یہاں پر میں نے دیجیٹل ریڈ فنکشن کال کیا ہے جو کہ اس آئی آر سنسر سے جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کو ریڈ کرے گا اور اسے ہمارا جو سیریل.принٹ فنکشن ہے یہ اسے سیریل منیٹر میں پرنٹ کروا دے گا تو اس کوٹ کو اب ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں سیریل منیٹر بھی اب ہم اون کر لیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ویلیو ہے ون اور ایلی ڈی لائٹ اوف ہے تو اس کا مطلب ہے آگے کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ہے اور جیسے میں آگے کوئی اوبجیکٹ لے کر آنگا تو آپ دیکھیں گے کہ ویلیو اب ہماری ہو چکی ہے زیرو اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں اپنا ہینڈ کو تھوڑا سا دور لے کر جاؤں گا تو یہ ویلیو بن ہو جائے گی تو ابھی اتنے ڈسٹنس پہ اس کا جو پوٹنشو میٹر ہے وہ سیٹ ہوا ہوا ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی رینج کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو اب میں اسے روٹیٹ کرتا ہوں اس کے پوٹنشو میٹر کو اوکے میں نے میکسیم ویلیو تقریباً لے کر آ گیا ہوں اور لیٹس سی کہ تقریباً اتنی زیادہ اس کی ویلیو اب ہو چکی ہے رینج اتنی زیادہ ہو چکی ہے میرا ہینڈ آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو تو یہاں تک اب اس کی رینج ہے جو کہ تقریباً میرے خیال سے 5 سینٹی میٹر یا 6 سینٹی میٹر بنتا ہے اوکے تو اب ہم اس کا ٹیکو میٹر بناتے ہیں اس کی رینج کو میں نے تقریباً کچھ سینٹی میٹر پر ایجسٹ کر دیا ہے 2 تو 3 سینٹی میٹر پر تو ٹیکو میٹر کے لیے آپ کو چاہیے 16x2 LCD اس LCD کے لیے بھی میں نے ڈیٹیل سے ایک ٹوٹوریل بنایا ہویا ہے جس کا میں اوپر آئیکارڈ دے دوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ایک I2C موڈیول اب I2C کے 4 پنز کو میں نے 4 وائرس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو گراؤنڈ والی پن ہے اس سے ہم نے آرڈینو بوٹ کے گراؤنڈ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے VCC پن ہے اسے ہم نے اٹیج کرنا ہے 5 وولڈ کے ساتھ لیکن 5 وولڈ کے ساتھ تو ہمارا IR سنسر اٹیج ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ IR سنسر کی پن کو میں 3.3 وولڈ کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں تو LCD کی پن کو میں اٹیج کر دیتا ہوں 5 وولڈ کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈسپلی اون ہو چکا ہے اب اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ پن ہے SDA جو کہ ڈیٹا پن ہے اسے میں اٹیج کر دوں گا پن نمبر A4 کے ساتھ اب اگر بات کریں SCL پن کی اسے میں اٹیج کر دوں گا A5 کے ساتھ یہ پن کلوک والی پن ہے تو یہاں پر جو ہم RPM چک کریں گے وہ ہم چک کریں گے ان دو موٹرز کی اور جو میں بیٹری یوز کر رہا ہوں وہ ہے 9.6 وولڈ کی بیٹری 700 مح اور 9.6 وولڈ کی بیٹری ہے یہاں پر اگر ہم اس موٹر کی بات کریں تو یہ تو سمپل موٹر ہے جو کہ ہمارے ٹوائز سے نکلتی ہے یہ والی موٹر یہ 180 موٹر ہے اور اس کا اوپر بھی میں آئے کارٹ دے دوں گا آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر سیکنڈ کورٹ کی بات کی جائے تو اس کی لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے Liquid Crystal I2C کی لائبریری کو انکلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کو انکلوڈ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو سکیچ میں جانا ہے اور انکلوڈ لائبریری میں جانا ہے پھر مینج لائبریریز میں جانا ہے آپ کی پاس پینل اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے Liquid Crystal I2C اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو Liquid Crystal I2C بائی فرینک بھی تو آپ نے یہ لائبریری کو انسٹال کر لینا ہے اس کا یہاں پر انسٹال والا بٹن آ رہا ہوگا اس کو جسٹ پھر آپ نے کروز کرنا ہے پھر میں نے یہاں پر لیا ہے فنکشن Liquid Crystal I2C کا اور پھر میں نے LCD کی ہے کیونکہ یہ جو ایڈریس ہوتا ہے یہ اس I2C کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں پر بھی جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے لکھی کیا ہے 16 کیونکہ اس کے 16 کولمز ہیں اور پھر 2 کیونکہ جو LCD ہے اس کے 2 روز ہیں پھر میں نے یہاں پر کچھ variables declare کی ہیں پھر میں نے function بنایا ہے جس کا نام ہے ISR اس میں ہم revolution کو پلس پلس کر رہے ہیں یعنی کہ increment کر رہے ہیں ایک ایک کر کے revolution کے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں value 0 ہے تو جیسے ہی یہ function call ہوگا تو revolution کی جو value ہے وہ ایک increment ہو جائے گی what setup کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر ہے LCD.initialize یعنی کہ LCD کو initialize کیا ہے پھر backlight کو بھی on کیا ہے یہ جو applied دیکھ رہے ہیں یہ AC کا function ہے اب آتے ہیں attach interrupt کی طرف تو یہ اس code کی main چیز ہے تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ پہلے آپ attach interrupt کے بارے میں کوئی اور ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بارے میں تھوڑی search کر لیں خیر میں یہاں پر بھی بتا دو تو جو پہلا parameter ہے یہاں پر ہم نے pin دینی ہوتی ہے میں نے یہاں پر دیا ہوا ہے 0 اس کا مطلب ہے pin number 2 Arduino board میں ہمارے پاس صرف دو interrupt کی pins ہوتی ہیں ایک pin number 2 اور pin number 3 اگر میں نے یہاں پر لکھا ہے 0 تو اس کا مطلب ہے pin number 2 اگر میں لکھوں گا 1 تو اس کا مطلب ہے pin number 3 اس کے بعد پھر ہم نے وہ function دینا ہے تین choices ہوتی ہیں یا آپ rising لکھیں یا falling یا change تو rising کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی value ہماری 0 سے 1 جائے گی تب ہمارے پاس یہ function call ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا i2c 1 value دیتا ہے اور جیسے ہم اس کے آگے کوئی object لے کر آتے ہیں تو value 0 ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ جب object ہٹاتے ہیں تو value 1 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب 0 سے 1 میں جائے گا تب ہمارے پاس یہ function call ہو جائے گا اور evolution کی value پھر ایک increment ہو جائے گی wide loop کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر میں نے دیا ہے delay اور 1 second کا delay دیا ہے یہ 1000 millisecond اور یہاں پر میں نے time calculate کیا ہے millis function سے millis function ایک time function ہے جو کہ millis seconds میں value کو record کرنے لگ جاتا ہے جیسے Arduino board own ہوتا ہے تو یہ function own ہو جاتا ہے پھر rpm calculate کی ہے rpm کے formula سے یہ formula آپ نے لکھ لینا ہے اور اگر ہم نیچے بات کریں تو یہ جتنا بھی code ہے جو میں نے highlight کیا ہوا ہے یہ سارا LCD سے related ہے تو اب ہم اس code کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو code upload ہو چکا ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے print کروایا تھا why is it is print ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم نے جو اس کی pin ہے اسے change نہیں کیا ہے ہم نے اس کو attach کرنا ہے pin number 2 کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں اس کی آگے ہاتھ لے کر آوں گا تو یہاں پر ہمارے پاس rpm change ہوگی تو پہلے ہم اس motor کی rpm کو check کر لیتے ہیں تو around 20,000 rpm آ رہی ہے پہلے جب میں نے اس کی rpm چیک کی تھی تو تقریبا 24,000 آ رہی تھی شاید اب battery week ہے اب ہم اس motor کی rpm کو بھی check کر لیتے ہیں میں اسے بھی battery کے ساتھ attach کر دیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس کی تقریباً آ رہی ہے 8,000 اور اس motor کی آ رہی ہے 20,000 rpm تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اس ٹیکو میٹر کے بارے میں اور اس آئی آر سنسر کے بارے میں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈی میں ملتے ہیں اللہ حافظ